بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس آپ جلدی سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو فل دیکھئے گا کیونکہ میں نے اس ویڈیو پہ بہت زیادہ محنت کی ہے اور مجھے آپ کے بہت زیادہ سجیشنز کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں نے اپنا گھر منٹین کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہ میری انٹرس ہے یہی ایک ہی دروازہ ہے جسے ہم اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ میرا کچھن ہے اور لیپ سائیڈ پہ میرا ٹی وی لاؤنچ ہے تو فرسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا ڈوائن روم ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی بھی گیسٹ آتا ہے ہمارے ملنے والے آتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے میری پیاری ساتھ چھوٹا ساتھ رائنگ روم ٹھیک ہے یہ میرا سیٹ اپ ہے رنگ لائٹ ہے یہ میرا پیاری ساتھ چھوٹا ساتھ رائنگ روم ہے بہت زیادہ سمان یہاں پہ فیلحال نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ سمان ہی رکھتا ہے مجھے کامنٹ کر کے بتائیں اور انشاءاللہ میں اس کو ضرور سیٹ کرنا بہت زیادہ پیاری ساتھ کروں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے لیے جلدی جلدی میری ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کی باقی ویڈیوز کو بھی پلیز فل ووچ کیجئے گا میں بہت زیادہ اس چینل پر محنت کر رہی ہوں تو یہ میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور آپ مجھے بتائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس ٹرائنگ روم کا کیا کلر تھیم ہونا چاہیے اچھا جی یہاں پہ آگئے ہم ٹی وی لاؤنچ میں یہ بھی بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کیسا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی نعمت سے نوازے تو یہاں پہ کچھ یادیں ہیں جو میں نے سیٹ کی ہیں ویسے یہ یہاں پہ اس گھر کی ایک ایک چیز میری ساس کے ہاتھ کی ماشاءاللہ سے رکھی ہوئی ہے اور مجھے بھی بہت اٹیچمنٹ ہے ان چیزوں کے ساتھ یہ جو کپ ہے یہ میرے بچوں کے ہیں یہ میرے بچے ابھی تو حفظ میں ہیں لیکن جب انہوں نے فائف تک سکول گوئنگ یہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہر کلاس میں فرسٹ آتے رہے ہیں علی اور رافے اور ایک کپ ہے اس کا نیٹن کلین کا اور ایک نات پہ اس کو ملا تھا اور یہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے ہزبن کے ساتھ تصویر یہ جو ہے یہ علی اور رافے کے بات کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو ہم نے بس ویسی کچھوالی تھی اور یہاں پہ اور تصویریں بھی ہیں میری فیملی کی ہیں جو میں نے بہت پیار سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ہاتھوں کا یہاں پہ رکھا ہوا ہے سن سے لیا ہوا ہے تو خیر یہاں پہ پہلے کارپٹ ہوتا تھا جو ہم نے اٹھوا دیا تھا انشاءاللہ بس یہ سب کچھ سیٹ کرنا ہے ہم نے تو کچن اور ٹی وی لاؤنچ آمنے سامنے ہیں جیسا کہ آپ نے دکھا ہے کچن بھی میں ابھی آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے کچن ہم نے بنوا لیا تھا اے ٹو زیٹ سارہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے توٹل ہم نے یہاں کیونکہ یہاں پہ پہلے ڈرائنگ روم تھا تو یہاں پہ پھر ہم نے کچن نیا بنوایا کیونکہ اوپر کچن نہیں تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کچن کی بھی ویڈیو میرے چینل پہ ہے آپ لوگ ضرور ووچ کیجئے گا میں نے ڈیٹیل سے اس کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پہلے کیا زیادہ اور کہاں کہاں سے ہم نے کیا کیا چیزیں لیئے اور کس طرح سے سب کچھ اپنی پسند سے ہم نے کروائے تو اس وقت سب سے نیا اس گھر میں یہ کچن ہی ہے تو خیر بہت پیار سے میں نے اور میرے میاں نے اس کو ایک ایک چیز کو کلرز کو دھیان سے ایک ایک چیز کے سب کچھ بہت پیارا مینیج کیا اور مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ سے اپنا کچن جو ماربل ڈیزائن ہے وہ آپ کو فلور پہ بھی نظر آئے گا ٹائلز پہ نظر آئے گا جو وڈ کا ڈیزائن ہے یہ ہمارا پیارا سویٹ سا بیڈروم ہے میرا اور میرے میاں کا ٹیک ہے جی یہ ٹوکے جب میرے سبسکرائبر ابھی کچھ دن پہلے ہوئے تھے یہ اس کی نشانی رکھی ہوئی ہے میں نے آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے کیا کیا چینجنگ کرنی چاہیے اور مزید ان فیوچر میں کلرز میں اپنے فیٹ نیچر کا کیسا کروں سلور میں جاؤں وائٹ میں جاؤں ٹیک ہے جی اور کہاں پہ کیا چیز ہونی چاہیے ٹیک ہے نا تو آپ میری یوٹیوب فیملیوں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو جلد جلد شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں ان فیوچر اس کو بہت اچھا سا منٹین کر سکوں تو میرے بیڈروم کے ساتھ یہ ہے میرے بچوں کا بیڈروم علی اور رافی کا ٹیک ہے جو دو چھوٹے ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ صرف پھر بھی چھوٹا سا ہے کیوٹ سا اور یہ جتنے بھی سٹف ٹوائز ہیں یہ سارے علی کے ہیں یہ علی کے بابا تب لکھے آئے تھے جب علی سکس مند کا تھا اس کے بعد مجھے ابھی تک کوئی ٹوائے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی اور ماشاءاللہ سے سارے بچے انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو خیر آپ کو بتائیں بائیس کا روم پھر ایسا ہی ہوتا ہے ٹیک ہے گرل کا روم ہوتا تو شاید آپ کو مزید اور بھی کچھ نظر آتا جلدی جلدی لائک کر دو میری ویڈیو کو سب لوگ ٹھیک ہے تو جی یہ دو روم ہیں یہاں پہ ایک ڈرائنگ روم ہے کچن ہے ٹی وی لاؤنچ ہے اور یہ آپ سارا آور ویو لے لیں اس کا ٹھیک ہے جی تو بہت ساتھ چینجنگ میں نے سوچی ہوئی ہے خود سے بھی کہ کرنی ہے کچھ آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو جتنا بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب میری ساس کے ہاتھوں کی ماشاء اللہ سیلہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے ہاتھ کی لگی مجھے ان سب چیزوں سے بہت اٹیچمنٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرس آ گئی ہم واپس آ گئے ہیں اور اب میں آپ کو دکھا دوں کہ اوپر کیا ہے گھر میں اوپر کچھ نکچ سپیشل رکھا ہوتا ہے تو ہم نے ادھر کیا سپیشل رکھا ہوا ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو ڈرئے گا نہیں آجے 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 تو یہ دیکھیں پیارے پیارے سے برڈز یہاں پہ میں نے ان کی آواز نہیں بند کی وائس آور کرتے ہوئے کیونکہ یہ بہت پیارا بولتے ہیں مجھے تھا کہ شاید یہ بول گئے لیکن لیے تھوڑے سے اللہ سے بہت پیارے لگتے ہیں یہاں پہ مجھے یہ اور یہ ابھی ریسنٹ ہی یہاں پہ لائکس وغیرہ لگوائی ہیں جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور پورا دن یہ گھر میں ہمارے رونک لگائے رکھتے ہیں تو آپ کا میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے میرے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اور تینکیو سو مچ اللہ حافظ